کسور کی سب سے بڑی سہری ہو رہی ہے تقریباً پچیس سو لوگوں کو سہری کا اتمام کیا جاتا ہے یہ چنے ہیں چنوں کے ساتھ بکرے کا گوشت ہے اور تقریباً پندرہ بکرے یہاں پر روز زیبا کیا جاتے ہیں اور ساڑھے چار ہزار کے قریب یہاں پر پراتھے روز بنتے ہیں اس کی قیمت صرف ایک سور پہ لیت جاتی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی زکاة کا پیسہ ہے نہ صدقہ نہ فطرانہ کوئی اس میں اس طرح کے پیسے نہیں ہوتے اور اس کو میں جو اکیلہ ہ وائس آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان اس وقت قصور میں مجود ہوں اور قصور کی تاریخ کے سب سے بڑی سہری کروائی جاتی ہے جس میں بکرے کا گوشت ہوتا ہے چنے ہوتے ہیں پراتھا ہوتا ہے دیسی گھی کا حلوہ جو کھوئے والا ہوتا ہے وہ سپیشل ہوتا ہے ان کے پاس سر ماشاء اللہ پچیس سو لوگوں کی سہری کا اتمام کیا جاتا ہے اور ان سے قیمت نہیں لی جاتی ہے ایک سو روپہ لیا جاتا ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ سفید پوش لوگ ہیں ان کا بھر باقی رہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ افیرہ زبیر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم سہری کا اتمام کرتے ہیں ہم موٹیویشن دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو افورڈ کرتے ہیں اور جو صاحب حصیت ہیں میں سب جو ہے صاحب حصیت لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ پلیز ہمارے اس جو کنسپٹ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں اور اس کنسپٹ میں کام کریں کہ یہاں پہ جو سروائیول کی جنگ ہے وہ میڈل کلاس جو ہے وہ لڑ رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اس طرح سے مدد کریں کہ ان کی عزت نفس بھی مجرونہ ہو اور وہ اپنی ایک ایگو اور اپنی پوری رسپیکٹ کے ساتھ آئیں وہ اپنا یہاں سے سہری لیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کنسپٹ کو جو ہے وہ اور بھی لوگ جو ہے وہ فالو کریں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم جو ملکی حالات ہیں جو مہنگائی ہے جو غربت ہے اور جو ہمارے مسائل ہیں اس میں میں چاہتا ہوں صاحبی حصیت لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور وہ آ کے اپنا رول پلے کریں ان کے رول پلے نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے تو میں ان سب سے پیل کروں گا کہ پلیز آگے بڑھیں اور یہ ہمارا ملک ہے ہمارا دیس ہے ہمارا وطن ہے یہ ہمارے لوگ ہیں ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ چلیں سیری میں کیا مہنی ہوتا ہے آپ اپنی زبان سے بڑھیں سیری میں ہمارا جی مٹن کا سالان ہوتا ہے جی ڈیلی مٹن ہوتا ہے ہمارا اور اس میں ہم چینج کرتے رہتے ہیں کبھی چنیں کبھی اس میں دال کبھی مٹن کے ساتھ آلو گوشت اور اس کے ساتھ ہم پرٹھے دیتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ہمارا بہترین یہاں پہ کھوے والا علواہ بنا ہوتا ہے جی تو یہاں پہ اگر کسی صاحب نے بیٹھ کے کرنا ہے تو وہ جتنا مرضی کھائے اس نے صرف ایک سو روپیائی پے کرنا ہے اور اگر کسی بندے نے پیکنگ کروانی ہے تو اس کو ہم دو پرٹھے اور دو پرٹھوں کا مٹن کا سالان اور اس کے ساتھ خوے والا علواہ دیتے ہیں جی تقریباً پچیس سو لوگ یہاں پر سیری لینے کے لیے آتے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں کتنے بکرے روز ڈیلی کی بیسز پر زبا ہوتے ہیں آپ کے یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ چونکہ جمعت المبارک اور اتوار والے دن جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو جمع اور اتوار والے دن ہمارے جو ہیں وہی کوئی پندرہ سے بیس بکرے ہوتے ہیں اور آگے روٹین میں کبھی تیرہ کبھی چودہ ڈیلی کی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بزنس مین ہیں کامشاہ بزنس مین ہیں سیاست میں بھی آپ عیسہ لیتے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو سیاست دان ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے آپ کیسے سیاست دانیں آپ لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں نہیں ایسی نہیں بات یہ جو سیاست دان ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی نسلیں دی ہوتی ہیں ایسے ہی کوئی سیاست دان نہیں بن جاتا وہ پوری ایک نسل اپنی جو ہے نا دیتا ہے پھر اس کی کوئی گراؤنڈ بنتی ہے یہ ایسے بدنام کیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم نے تقریبا ہم یہاں پہ یہ ہماری سہری تیسری ہے اور یہاں پہ ہمارا ڈیلی کا ناشتہ ہوتا ہے ہم تیس روپے میں ناشتہ کرواتے ہیں اس ناشتے کو یہاں پہ چلتے ہوئے اپروکشیمیٹلی سوا دو سال ہو گئے ہیں ستائیس ماہ ہو گئے ہیں اور تیس روپے میں ہم ناشتہ دیتے ہیں وہ ڈیلی ہمارا دو سے ڈائیزار لوگوں کا ناشتہ ہوتا ہے وہ پورا سال چلتا ہے تو اس کو پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سہری میں کنورٹ کر دیتے ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں آپ خود ہی کرتے ہیں یا اور دوستوں کا بھی اس میں تعبون ہے اس میں میں یہ بات بتانا چاہوں کہ اس میں کوئی دوسرا ڈونر نہیں ہوتا ایون ہم ایک سنگل پینی بھی کسی سے نہیں لیتے یہاں پہ آگے بہت سارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا بیسہ ڈال لیں میں انہیں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنا ایک الیک سیٹ اپ بنائیں کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے مولے میں تو آپ اس کو چلائیں یہاں پہ نہ اس جو ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی زکاة کا پیسہ ہے نہ صدقہ نہ فطرانہ کوئی اس میں اس طرح کے پیسے نہیں ہوتے اور اس کو میں جو اکیلہ ہی رن کر رہا ہوں اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ نیکی کا غام ہے تو وہ سور پہ آپ کیوں لیتے ہیں سور پہ ہم لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو فری کی آپ لائن لگائیں گے نا تو اس کے اندر سفید پوش آدمی نہیں آئے گا ہم یہاں پہ افطاری کرواتے ہیں وہ اماری تقریباً سولوہ سال ہے افطاری ہم ڈیلی کرواتے ہیں تقریباً ساتھ آٹھ سو بندے کی تو وہ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ فری افطاری ہوتی ہے اس میں وہ لوگ نہیں ہوتے اس میں جو ہے وہ جو سفید پوش آدمی ہے اور عزتدار آدمی ہے وہ فری والی لائن میں نہیں آتا وہ بوکھا گھر میں بیٹھا رہتا ہے وہ بوک سے بوک برداشت کر لے گا لیکن وہ اپنی ایگو پہ حرف نہیں آنے دیتا تو ہم سور پہ لیتے ہیں کہ اس کو ایک کانفیڈنس ہو کہ میں پیسے دے کے لے رہا ہوں میں فری میں کوئی چیز مجھ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا میں پیسے دے کے ایک چیز لے رہا ہوں یہ ہمارا کنسیپٹ ہے جی میں دیکھ رہا ہوں سور کے اور بھی لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہو گئے ہیں جو بزنس مین ہیں وہ رضا کرانا طور پر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ لوگ کیسے انگیج ہوئے آپ کے ساتھ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سروسیز دے رہے ہیں صرف سروسیز دے رہے ہیں ہم ان سے فینینچلی کوئی سپورٹ نہیں لیتے تو یہ لوگ ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب آئے ہوئے ہیں یہ آتے ہیں یہ یہاں پہ رضا کرانا طور پر یہاں پہ یہ سارا کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے اچھے بزنس مین ہیں لیکن وہ یہاں پہ آکے خود کو مٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ عام لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں اپنی ٹیم جو کوئی تیس پینتیس لوگوں کی ایک ٹیم ہے میں ان کو بھی اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا یہ ٹیم ورک ہوتا ہے ٹیم ورک سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہ سب لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں ہم پر افتاری کا بھی اتمام کیا جاتے ہیں جی جی افتاری کا ہم یہاں پہ ڈیلی کرواتے ہیں یہ ہم عرصہ سونہ سال سے کروا رہے ہیں دو دار آٹھ میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ جو سہری ہے یہ ہم سو روپے لیتے ہیں افتاری ہماری فری ہے وہ ہم پہلے سے ہی چلا رہے تھے تو ڈیلی افتاری بھی یہاں پہ رینج ہوتا ہے آپ اتنے بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ لوگوں کروا رہے ہیں اور اس مہینے میں آپ کاروبار بھی کوئی نہیں کرتے نہیں اس مہینے میں جتنی بزنس ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گیارہ مہینے بزنس کر لیں ایک مہینے اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کر لیں گیارہ ماہ میں اللہ تعالی جو ہے وہ ایک مہینے کی قصر جو ہے وہ بہت ڈبل ٹپل کر کے محفظ دے دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک مہینے کام نہ کرنے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اہلے قصور نے ان لوگوں کو پگڑیاں آ کر باندھی جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں آپ نے پگڑی بندوانے سے انکار کر دی اس کی کیا وجہ ہے بس میں سیمپل سا بندہ ہوں میں شوف کو نہیں اتنا پسند کرتا تو بس ٹھیک ہے پین بھی لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن بس نہیں پین نہیں باقی سب دوستوں کو لوگ آتی ہیں خوش ہوتی ہیں دعا دیتی ہیں انسان کے اندر کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں جو ایک اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اللہ سے گھر بار اللہ سے تجارت اصل میں یہ ہے کہ اکیلہ جو بندہ ہے نا اپنی فیملی کو ہر بندہ جو ہے نا وہ ساتھ دیکھے چلتا ہے مزہ تب ہوتا ہے جب آپ باقی دوسرے اپنے دوستوں کو بھائیوں کو لوگوں کو بھی ساتھ دیکھے چلیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں تقسیم کرنے والوں کو ہی آسانیاں دیتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور ہر ٹائم ایک دل میں خوف سا بھی رہتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی اس طرح کا نہ ہو جائے کہ کسی کی دل ازاری ہو جائے تو بہرحال یہ جو بھی ہوتا ہے اس طرح کا کام یہ انسان کو بہت سکون دیتا ہے تو یہ سب کو کرنا چاہئے آپ ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر سہری اور افتاری کے اتمام کر رہے ہیں بکرہ دیا جاتا ہے لوگوں کو عام طور پر بکرہ نہیں کھانے کو ملتا ہے جو قریب لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں بڑی مشکل سے وہ اپنا گزارہ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے پانچ سو بکرہ تقریباً اس سو ایسٹیمیٹ لگا لیا ہے یہ کیسے ممکن ہوا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بسے آپ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے آپ کی تو پوسٹ مین سمجھتا ہوں وہ جب منی آرڈر لے کے آتا ہے نا تو وہ دینے والا جو ہوتا ہے یا اس کا مالک ہوتا ہے یا وہ لینے والا مالک ہوتا ہے پوسٹ مین جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مالک نہیں ہوتا تو میں تو اپنے آپ کو صرف پوسٹ مین سمجھتا ہوں دینے والا اللہ ہے اور لینے والی اللہ کی مخلوق ہے میں تو جسٹ ایک پوسٹ مین ہوں میں وہ منی آرڈر پکڑ کے ان کو پکڑا رہا ہوں اور اس میں میری کوئی ability یا کچھ طرح کی بات نہیں ہے سر بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے افیرہ خان فاؤنڈیشن اس کا مقصد کیا تھا افیرہ پہلے یہ نا زبیر خان فاؤنڈیشن کے نام سے ہم اس کو چلا رہے تھے اس میں ہم جو ہے وہ ایک کبھی نیا پرگرام لانج کرنے جا رہے ہیں کرز حسنہ کا بیروزگار لوگوں کے لیے تو اس میں یہ تھا کہ پہلے تھا زبیر خان فاؤنڈیشن کے نام سے چھ ماہ پہلے میری بیٹی کی اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیٹی بارہ سال کے لیے دی تھی کہ میں اس کے ساتھ بارہ سال کے لیے انجوئے کرتا اللہ تعالیٰ وہ واپس لے گئے تو یہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کو ہی اس کی حکمت اور اس کی جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویل فیر کا امکام کر رہے تھے وہ پہلے زبیر خان فاؤنڈیشن تھی اب میں نے اپنی بیٹی کے نام پہ اس کو کر دی ہے اور افیرہ زبیر فاؤنڈیشن کے وہ اس سے یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری یادوں میں زندہ رہے گی اور ہمارے ساتھ رہے گی اس سے ہمیں کو دوری کی جو ہے نا وہ فیلنس نہیں ہیں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں اپنے جو صاحبی استطاعت لوگ ہیں نا میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ نکلیں حالات بہت حراب ہیں بڑی غربت ہے مہنگائی ہے غریب کا اور میڈل کلاس کا جو جینا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے ہم بینکوں میں کیسے رکھ کے یا اپنے نام پہ کوئی بہت زیادہ پروپٹیاں بنا کے کچھ بھی نہیں ملتا یہی بھی ہم نے سب کو چھوڑ کے جانا ہے میں بس صاحبی استطاعت لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز آپ جو ہے نا ان کی ہیلپ کریں اس سے جو ہے وہ چیزیں آپ کے لئے بھی آسانی آپ کا بینک بیلنس میں اپنے عمرہ امیر بھائیوں سے کہتا ہوں آپ کا بینک بیلنس بھی بڑھے گا میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کا بینک بیلنس بھی بڑھے گا آپ کی پروپٹیز اور جائدادیں بھی بڑھیں گی اور اس کے ساتھ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کسی کا کرز اپنے پاس نہیں رکھتا وہ واپس دیتا ہے دگنا چگنا کر کے واپس دیتا ہے تو ان اس ٹائم پہ بہت شدید ضرورت ہے سب جو ہیں وہ لوگ وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ آگے نکلیں بڑھیں اور وہ یہاں پہ لوگوں کی مدد کریں سر بہت شکریہ